انجیر کو اور صحت کے لئے ایک فائدہ من مانا جاتا ہے انجیر کیلسیم ریسو اور بیٹامین اے بی سے یکت ہوتا ہے انجیر پوٹیسیم کا اچھا سروت مانا جاتا ہے جو رکھ چاپ اور رکھ سکڑا کو نیاندر کرنے میں کافی مدد کرتا ہے انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے سے اس کے فائدہ دگنے ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر آپ رات کے سمیہ سونے سے پہلے دودھ اور انجیر کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے فائدہ ملتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے فائدہ کے بارے میں دوستو آپ کا سواگت ہے اپنے بلوک ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوانٹیون میں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ویجٹ کر رہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملنے سے بلکل ہمیس نہ ہو دوستو بتا دے کہ رات میں سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں دو تین انجیر ڈالے اور اسے اُبالے اگر آپ اسے دودھ میں اُ دو تین سکھا انجیر گرم دودھ کے ساتھ الگ سے بھی کھا سکتے ہیں پاچن سے سمبندی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے انجیر اور دودھ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے اپچ کبج ڈائریا ایسی ڈیٹی کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے اسکین کے لیے کافی فائدہ مند ہے انجیر اور دودھ کا سیون کرنے سے اسکین سے جڑ سمسیاں دور ہو جاتی ہے انجیر ویٹامین اینٹی آکسیڈنٹ اور مینلز میں وردھی ہوتا ہے ہرمون انسانتھولن کو ٹ ہی کرتا ہے آج کل سمیے میں خراب جیون سیلی کے کاران شریر کے ہرمون آسانتھولت ہو جاتے ہیں اسے کئی سمسیاں جیسے موٹاپا پیٹ کے مدے تھاکان دل کی دھڑکن بلیڈ پریسر میں اتار چڑھاؤ اور آنندرہ ہو جاتی ہے ہرمون آسانتھولن کو روکنے کے لیے دودھ اور انجیر کا سیون سونے سے پہلے کریں دوستو میں بتا دو کہ آپ کو اگر نیند کی بیماری کی سمسیاں ہو آپ پوری رات تک کروٹے بدلتے رہ جاتے ہیں آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ میں دو انجیر کو اُبال کر پی لے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اور اچھا لگاؤ تو میرے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائے دوستو